سلمان خان کی فلم ریز تری جو کی پندرہ جون کو سینما گھروں میں ریلیس ہو چکی تھی اس نے آتے ہی تابر توڑ کمائی شروع کر دی تھی لیکن اس کے بعد دیرے دیرے اس کی کمائی واپس سے گرنے لگ گئی تو دوستو آپ کو بتا دیں اس نے اپنے پہرے دن کی کمائی کی تھی 29 کروڑ روپیس اور اس کے بعد دوسرے دن اس نے کمائی تھی 38 کروڑ اور اس کے بعد تیسرے دن اس کی کمائی تھی 39 کروڑ اب ایسے تو اس کی کمائی دیرے دیرے آگے پڑتی جا رہی تھی لیکن جیسے اس کا ویکنڈ ختم ہوا اس کی کمائی میں کافی زیادہ گراوٹ دیکھنے کو بھی لی اس کے تین دن کا کلیکشن تھا 106 کروڑ روپے اپنے تین دن میں ہی یہ 100 کروڑ کے آکڑے کو پار کر چکی تھی لیکن دیرے دیرے اس کی کمائی گرنے لگی اور آج اسے 11 دن ہو چکے ہیں تو جیسا کہ آج کوئی بھی چھٹی کا دن نہیں ہے اور آج منڈے کے دن اس کی کمائی صرف دو سے تین کروڑ کے بیچی ہو رہی ہے اس کے لگاتار کم کمائی کی وجہ ہے اس کے گندے ریویوز جو کی کرٹیکس نے دیئے ہیں اب اگر ریس تری کے ابھی تک کے ٹوٹل امونٹ کی بات کریں تو یہ پہنچتا ہے چار سو چالیس کروڑ سے آگے اور اس امونٹ میں اس کے سیٹلائٹ رائٹس بھی شامل ہیں تو دوستو پانچ سو کروڑ کے کلب میں اب بس سلمان بھائی جان کے فرم ریس تری پہنچ نہیں والی ہے بس دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ یہ کب تک پہنچتی ہے اور لائف ٹائم کا اس کا کلیکشن کتنا رہتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ریس تری اب اور کتنہ کم آپ پائے گے اور اس کے لائف ٹائم کلیکشن کتے رہنے والے ہیں کمنٹ باکس اپنی رائے ضرور دیں اور سبسکرائب کریں بولیوڈ جنکشن کو کیونکہ یہ ایم پہ ملے گی آپ کو بولیوڈ کی ارکبر سب سے پہلے موسیقی